اللہ کی غصم منم دیوں میں آپ کو پچھلے بھی اپنے واضح کیا تھا کہ میں آج تب حکمرانوں سے شرمندہ نہیں ہوں کہ میں نے ایک تھیلے ایک پیسے کا میں نے ان سے کبھی نفع نہیں اٹھائے اور صرف کبھی چائے یا کھانا تو میں عمران خان کی تعریف اس لیے کرتا ہوں کہ وہ تعریف کے قابل ہے اور غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں تو میں نے اس کی تعریف کی تو جمعیت والے علماء ہو کر مجھے اتنی گالیاں نکالیں کہ اتنی گالیاں تو بازاری لوگ بھی نہیں نکالتے جیسے انہوں نے گالیاں نکالیں اور وہاں نے کیا کچھ کہا میں اس کو دفع کرتا ہوں اللہ کے فضل سے میں اپنے دل میں صدق سے اپنے مند کو صاف ہرکتا ہوں مران صاحب یہ تو آپ کی عالی ذرفی ہے اور یقیناً جو دین کی خدمت آپ کر رہے ہیں اس میں تو ان باتوں کی گنجائش ہی نہیں ہے نظر انداز کرنا ہوتا ہے تو عمران خان کی میں نے تعریف کی تو جمعیت والے کہتے تھے یہودی ایجنٹ ہے یہودی ایجنٹ ہے تو اس پر میں کہتا تھا عمران بہت اچھا آدمی ہے بڑی محنت کر رہا ہے بڑی کوشش کر رہا ہے تو نون لیگ والے ناراض ہو گئے جمعیت والے ناراض ہو گئے کہ یہ پی ٹی آئی کا چمچہ ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے میں نے ان کے پاس چمچے سے کوئی ایک آدم اٹھائی کا ٹکڑا تو کھایا ہے چمچہ میں نہیں بنا ہوں اللہ نے مجھے اپنے گھر میں اتنا کچھ دیا ہے کہ میری اگلی نسلیں بھی اسے آرام سے کھا سکتی ہیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے آپ نے دکھلی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ چلو عام لوگ تو گالی نکال دیں پچھلی دعا میں میں نے دعا میں عمران خان صاحب کے لئے دعا کروای تو اس پر جمعیت والے اور نون لیگ والے اس قدر بدتمیز ہوئے کہ میری دعا کا بھی مذاق اڑایا کسی نے کالم بھی لکھا کہ وہ دعا کم تھی کسیدہ زیادہ تھا تو ہمارے لوگوں میں نہ شعور ہے نہ علم ہے نہ ادراک ہے ہم ایک سیکنڈ میں ہائی پر ہوتے ہیں ایک سیکنڈ میں تو اللہ مزید ہے میں شب سے دل جو مجھے گالیاں بھی نکالتے ہیں میں ان کے لئے اپنے دل کو صاف کرتا موصب یہ آپ کی آلہ ذرفی ہے چند دن پہلے ایک ساتھی نے مجھے فون پہ اتنی سنائیں کہ مجھے پچاس سال میں کبھی کسی نے اتنی بدتمیزی کے ساتھ کسی نے بات نہیں کی اور اللہ کی قسم اس کی بریائی کی قسم میرے دل میں اس کے لئے ایک رائی کے برابر کوئی محل نہیں لیکن دو دن میں سرداد میں پکڑا رہا کہ اس نے فائر اتنے کیے تھے کہ اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا میرا شخص سے کوئی تعلق نہیں میرا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور موت تک رہے گا میں تبلیغ والا ہوں میرا کام ہے ڈاک کیے گا کہ میں نے سب کے پاس جانا ہے سب کو اللہ کا پیغام سنانا ہے محمد صاحب یہ اب جادہ چاہوں گا جو ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف اس فقط خدمات سے انجان دے رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کی بھی ہم نے حوصلہ افضائی کرنی ہے کیونکہ وہ اس کی مجاہدین کا کردار ادا کر رہے ہیں دو اور ڈائے تو میں چاہوں گا آپ ان کے حوالے سے کیا کہیں گے ہمیں ان کو کیسے جی جی تاریف کیسے کی جائے میں نے ایک میں نے ایک کلپ مستقل ریکارڈ کروایا تھا ڈاکٹرز حضرات کی حوصلہ افضائی کے لیے اچھا کہ میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں تو سوہیل صاحب جی ڈاٹ والے ہم تین بھائی تھے جنیت سوہیل اور تارک جمیل جنیت چلے گئے ملنا تو کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن محبت دل کی گہرائیوں میں ہے تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجوا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے تو دعا کی نہیں تو پھر میں نے ان کے لیے محسس کے لیے کلپ ریکارڈ کروایا اس وقت جو ڈاکٹر جا رہے ہیں کام پر وہ کام پر نہیں جا رہا ہے جہاد پر جا رہا ہے جہاد پر جا رہا ہے جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے جا رہا ہے کہ پتہ نہیں میں ہی لگ جاؤں میرے دوست ہیں کارڈیالوجسٹ ہیں لندن میں کارڈیالوجسٹ ہیں لندن میں